بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ کا دوست ڈاکٹر غلام فرید بہاری پاکستان سے آج کا موضوع ہے سماعت کا اچانک باندھ ہو جانا یعنی کانوں سے نہ شکنا لیکن اس سے پہلے میرا یوٹیوب چینل جو ڈاکٹر غلام فرید بہاری کے نام سے ہے سبسکرائبز کرنا نہ بولی تو آئیے بات کرتے ہیں سماعت کا اچانک باندھ ہو جانا اس کی وجوہات کیا ہے اس کی وجوہات میں پہلی وجہ ہے کان میں چوٹ لگ جانا کان کے بیرونی حصے کی سوزش یا رکاوٹ ہو جانا کان میں محل کی زیادتی ہو جانا اور کان کے اندرونی حصے کی سوزش ہو جانا کان کے درمیانی حصے کی سوزش ہو جانا کان کے اندر بلیڈوں ہو جانا کان کے اندر خون کی سبلائی کم ہو جانا یا اس میں رکاوٹ ہو جانا کان کے اندر کسی رسولی کا بن جانا درمیانی کان میں پریشر کا زیادہ ہو جانا ذہنی بیماریوں کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے دماغ کی اس حصے کی خرابی جو کان کو کنٹرول کرتا ہے دماغ کے اس حصے کا نام برین سٹیم ہے برین سٹیم اور ہیسٹیریا کے مریضوں میں بھی یہ بیماری پریشر تھی اس میں جو میڈیسن سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہیں وہ سلفر پلسٹیلا کالیمیور کاربوویج کاسٹیکم یہ تمام علامات کے مطابق دے سکتے ہیں یعنی ہر دوا کی اپنی علید علید علامت ہے اور آرنیکہ بھی آپ دے سکتے ہیں ایک آپ کو بات واضح کر دوں کہ جس کے کان پر چوٹ لگے چوٹ لگنے کے بعد سماعت بند ہو جائے اس مریض کو آرنیکہ دیں انشاءاللہ اس کے کان کی سماعت کھل جائے تو یہ تھا آج کا موضوع سماعت کا اچانک بند ہو جانا تو جو میرے ساتھ ڈاریکٹ رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ میرے واتس ایپ نمبر 0092-3007-25061 پر رابطہ کر سکتے ہیں خدا حافظ موسیقی موسیقی